حضور سرورِ کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے معراج کی ران جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار تھا رہے تھے استفسار فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرقی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے غیبت کرتے تھے سرورِ کائنات شاہِ موجودات محبوبِ رب العرد والسماوات صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے معراج کی ران میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ ڈٹک رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرقی یہ موپر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے کے اور ان کے متعلق اللہ جلہ مشدہو ارشاد فرماتا ہے وَإِلُّ الْمِنْ كُلِّكُمَزَدِ الْمَذَبْ ترجمہ کنزل ایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے موپر عیب کرے پیٹ پیچھے بزی کرے خادمِ سرورِ کونے حضرتِ سیدرہ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو جہان سرورِ دیشان سیاحِ نامکان صلی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عدرت نشان ہے میں شبِ محراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تامنے کے ناغنوں سے نوچ لکھتے میں نے پوچھا اے جبراییل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی ضیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے مفسرِ شہید حکیم الامت مفتی احمد یارتان علیہ رحمت الحنان مرآب المناجی میں اس حدیثِ پاک کے تحق فرماتے گے ان پر خالش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناغن تامبے کے دھار دھار اور نوکیلے تھے ان سے سینہ چہرہ سجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے خدا عزم جلرہ کی پناہ یہ عذاب سب عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مزید فرماتے گے یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبو ریزی حراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے حضرتِ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نور روایت کرتے ہیں سرورِ کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان کے جس رات مجھے آسمانوں کی سہر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پینوں سے گوشت کھاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا انہیں کہا جاتا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیم یہ کون کے عرض کی یہ مو پر عیب لگانے والے اور پیچھ پیچھے برائی کرنے یعنی غیبت کرنے والے تھے میٹھے میٹھے سلاوی بھائیوں بیان کردہ عبرت ناغ روایات جن میں غیبت سہمت عبرو ریزی اور پردہ ریزی یعنی عیب نمائی جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا انجامِ پت بیان کیا گیا ہے اور اس ہولنا کو دہشتناک عذاب کو تاجدارِ انبیاء احمدِ مجتبہ محمدِ مصطبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ معراج ملاحظہ فرمایا اور ان احوال و احوال پر اپنے امتیوں کو مستنے فرمایا تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کر کے گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہوں ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ایسا کرن اے سیدے خیر الانام ہو احمد نزا کا صدقہ مسلمان نیک ہو نیکی ہتاوت آقا جہاں بھر میں عام ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غیبت کی پاناش میں ملنے والا عذاب کس قدر درد لاکھے بلکہ ان سزاؤں کا محض تصبری اس قدر ہو لاکھے کہ خائفین پر کپ کپی تاری ہو جائے اگر توبہ کی توفیق نہ ملی اور رحمت الہی عزب جللہ شامل حال نہ ہوئی اور اس کے سبب جہنم کی ہول ناق سزائے مقدر تھیری تو بمطابق حدیث غیبت کرنے والے کو مردار کھانے پر مجبور کیا جائے گا اور اسے اس کا اپنا ہی گوشت کھلایا جائے گا حضور نبی قریب رعو فرحیم علی افضل صلاح و تسلیم کا فرمان اقدس ہے جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا اسے قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے زندہ کھا جس طرح مردار کھایا تھا پس وہ اسے مو بگاڑے کھائے گا اور شور غل مچائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کو کھانے میں مرچ مسالے کی کبھی بیشی رات نہ آتی ہو مزاج کے مطابق کھانا نہ ملے یا نفس نزد شرعات کو نہ بھائے تو گھر والوں پر بگڑ جائے اگر ایسے نازد مزاج لوگ غیبت کے سبب اس تکلیف دے عمر میں مقتلع ہو گئے تو کیا کریں گے آج ہم دعا و استغبار کے ذریعے اور نیز ضحبت و مدنی ماحول اختیار کر کے غیبت وغیرہ جیسے کبیرہ گناہوں سے چھٹکارہ پانے میں کامیابی حاصل کر سکتے گے ورنہ قبر و آخرت کی کڑی سزائیں اور پیدر پہ پیش آنے والی تکلیفیں صحیح نہ جا سکیں گی دیبت کے متعلق قرآن پاک کے پارہ چھٹیس سورة الحجرات آیت نمبر بارہ میں ارشاد رب الارض والسماوات عز و جل ہے ایو عب اعاد کم ای ای کل لحم اخی میتا فگر تُو ترجمہ کنزل ایمان کیا تم نے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوش کھائے تو یہ تمہیں گوانا نہ ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غیبت میں بچنے کی بھرپور کوشش کیجئے یاد رکھئے جہنم میں مردار کا گوش کھانا کوئی آسان بات نہیں آج کی زندگی میں بکرے کا تازہ کچھا گوش کوئی نہیں کھا سکتا بلکہ اگر پکانے میں کسر لے جاتی ہے نمک مسالہ کم ہوتا ہے یا تھنڈا ہو جاتا ہے تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا تو ذرا تصور کیجئے کہ کچھا گوش اور وہ بھی زمہ بھلا کون کھا سکتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ جل مجدہو کی یادوں میٹھے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑیے درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاس کیجئے اور سواب کا ٹھیر و خزانہ حاصل کیجئے